بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس کی طرف یعنی قرآن شریف کی طرف پیر کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی بات ہے ذرا سمجھ لیجئے عدب کا جو تقاضہ ہے یہ عرف پہ محمول ہوتا ہے آپ کے وہاں جیسے عرف ہے اسی اعتبار سے عدب کا حکم شریعت میں لگتا جائے گا قرآن یہ بڑی مقدس کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اسی لیے اس کی ذرا سی بے عدبی سے ایمان جانے کا خطرہ ہے ایمان جا سکتا ہے اسی لیے قرآن کا عدب ہنڈرڈ پرسنٹ ضروری ہے ذرا سی بے عدبی سے چلا جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا آپ کے ہاتھ سے ایمان نکل جائے گا اسی لیے قرآن کا عدب بہت نہایت ضروری ہے قرآن کے عدب میں سے یہ ہے کہ آپ اس کی طرف پیر نہ کریں پیر اگر آپ قرآن کی توہین کرنے کے لئے اس کی طرف پیر کر رہے ہیں ایمان ختم اگر قرآن کی طرف پیر کر رہے ہیں توہین کا یعنی اس کی بے عزتی کا اس کی ذلت کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے ایمان تو نہیں جائے گا لیکن گناہ مل سکتا ہے آپ کو کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کی بے عدبی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑی ہستی کوئی بڑا آدمی جیسے والد صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے آپ ان کے مو کی طرف پیر دکھا کے بیٹھیں پیر اس کے مو کی طرف والد صاحب کی مو کی طرف پیر لمبا کے بیٹھیں والد صاحب بردات کریں گے بجائیں گے پکڑ کے کیا بی عدبی ہے میرے مو کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہے کوئی عدب نہیں ہے تیرے اندر ڈانٹ پڑ جائے گی آپ کو مار لگ سکتا ہے جب والد صاحب کیا ان سے بڑھ کر قرآن کی ہم عزت نہیں کر سکتے قرآن کی تازیم نہیں کر سکتے تو والد صاحب کا مرتبہ تو قرآن سے کئی درجہ نیچہ ہے اس کے باوجود ہم ان کا عدب کرتے ہیں تو اسی لئے ہم اپنے دل سے قرآن کا یہ بھی عدب کریں کہ قرآن کی طرف پیرنے کریں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی طرف پیر کرنا حرام ہے گناہ ہے تم منع کرتے ہو حدیث پیس کرو حدیث میں منع کیا گیا ہے کیا پھر ان سے ہی پوچھنا چاہوں گا بھئی والد صاحب کی طرف موہ کی طرف پیر کرنے کے لئے حدیث میں منع کیا گیا ہے کیا پوچھئے انہیں ان سے والد صاحب کے موہ کی طرف پیر لمع کے ہم بیٹھیں گے حدیث میں منع ہے منع نہیں ہے تو لمع کے بیٹھیں گے کون منع کر دے گا ہم کو کہیے ان سے نہیں نہیں ادب کے خلاف کیسے کریں گے بس یہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں ادب کا تقاضہ ادب کی باتیں ہم ارخ پہ دیکھیں گے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے ہمیں حدیث میں ادب کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے لحاظ سے ادب کریں گے ہمیں جو ادب کا تقاضہ لگتا ہے ہم اسی اعتبار سے ادب کریں گے کہ ہم ادب چاہتے ہیں کہ نہیں قرآن کی طرف پیر کرنا بے ادبی محسوس ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی طرف پیر کرنا بے ادبی نہیں ہے آپ کر یہ لیکن ہم نہیں کریں گے ذرا سمجھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ادب قرآن کی طرف پیر کرنا کہاں منا ہے ان سے یہی بات کہی ہے کہ بھائی آپ کرلو لیکن ہم نہیں کریں گے ہم بھائی قرآن کا ادب کرتے ہیں ہم قرآن کی طرف پیر نہیں کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ کر لیجئے وہ آپ سمجھیں گے بھائی ہم کو کیا ہے یہ جواب سے انشاءاللہ کام بن جائے گا آپ کا تو اسی لئے قرآن کی طرف پیر کرنا جائز نہیں ہے ہاں اس میں تفصیل ہے قرآن اگر اونچی جگہ پہ ہے آپ نیچے کسی جگہ پیر لمبا کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن تاک پہ ہے قرآن کسی عالماری کے اندر ہے کسی تاک میں ہے اونچی جگہ پہ ہے آپ پیر جو لمبائے ہوئے ہیں پیر آپ کا کیا ہوا ہے پیر نیچے کی طرف ہے قرآن کی طرف ڈائریکٹ پیر نہیں ہے تو پھر کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ وہ اوپر ہے آپ پیر نیچے لمبائے ہوئے ہیں اس میں بے عدبی کا اندیشہ نہیں ہے اسی طرح قرآن بہت دور میں رکھا ہوا ہے بہت دور کسی لمبے بڑا سا گھر تھا کسی ایک کونے میں قرآن رکھا ہوا ہے یہاں سے پیر لمبائے آئے بہت دور لمبا فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی بے عدبی کا اندیشہ نہیں لگتا ہے اس لئے اس میں بھی کوئی بے عدبی نہیں ہے اسی طرح قرآن کی طرف قرآن ایسی جگہ ہے جہاں بند ہے کسی ڈبے کے اندر بند ہے آپ اس کی طرح پیر کر دیا ہیں تو کوئی دکت نہیں کہ وہ بند ہے بند ہونے میں ایک الگ چیز آ جاتی ہے وہاں پر ایسے کھلے ہوئے چیز کی طرح عدب کا تقاضی نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے ان باتوں کا خیال رکھئے اور قرآن کی عزت کرئے قرآن کی تعظیم کرئے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا عدب کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں